نمشکار دوستو تو کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا ہماری ایک بلکل نئی ویڈیو میں جہاں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہ ہے اتراکھن کی وہ ڈراؤنی جگہ ہے جہاں دنیا بھر کے لوگوں نے دیکھی عجیب ہو قریب بھٹنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں تو بینہ ٹائم خراب پرے ویڈیو کرتے ہیں شروع ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں دن رات صبح شام جنم مردیو سکھ دکھ بھگوان شیطان دو کا یہ پہاڑا ایک ایسا شاشور سکتے ہیں جیسے کوئی نکار نہیں سکتا اتراکھن کو دیوتاو کی بھومی کے روپ میں جانا جاتا ہے ایک سوپر میچرل پاور پہاڑوں کے کنکن میں محسوس کی جا سکتی ہے اتراکھن کے مون نوازی اکثر ایسی آسادہرن تاکتوں کا جھبر کرتے ہیں جن پر آسانی سے وشواش نہیں ہوتا کئی بار تو ایسا لگتا ہے کہ اتراکھن کے نوازیوں نے اس آدارن گھٹناوں کے انبھاو کو اپنے جیون کا حصہ ہی بنا دیا ہے پرنتو اتراکھن میں باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایسی گھٹنایں ہیں جو انہوں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ دیب اومیاکار کسی ناسکتوی اکتیوں نے ایسی گنوں کی کھٹناوں کو محسوس کیا تو اس کا بھگوان پر بھی وشواش ہو پڑا ایسے ہی کچھ رہشیوں کا آج انلوک کرتے ہیں آئیے اتراکھن کی ایسی تین جگہوں کے بارے میں جانتے ہیں جو پیرانورمل کھٹناوں کے لیے جان جاتی ہیں لامبی دیہار کھان مسوری اتراکھن میں پہاڑوں کی رانی مسوری کے بھاری علاقے میں ایک پرانی کھان ہے لامبی دیہار مائنز انگریجوں کے زمانے میں یہ مارول کی کھان ہوا کرتی تھی کئی بار اس کے پاس سے گزرنے والے گاڑیا سڑک سے اتر جاتی ہیں اس تانیے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے کئی لوگوں کو ایک ساتھ چکنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں انین پیرانورمل سوسائیٹی یہاں کر ریسرچ کر چکی ہے اور وہ بھی اس جگہ کو روحوں کا بسیرہ مانتے ہیں 1990 سے پہلے تک لامبی دیہار کھان میں پچاس جار سے زیادہ شرامک کام کرتے تھے چونے کی کھان میں کام کرتے وقت کافی ساری صاف دھانیاں بردانی ہوتی ہیں جن کا دیان یہاں نہیں رکھا گیا تھا چونہ شرامکوں کے فیپڑوں میں جم گیا تھا اور ایک ایک کر کے سب ہی کو کھون کی اُلٹیا ہونے لگی کہتے ہیں ان پچاس جار شرامکوں سے زیادہ تر وہیں مر گئے جو بچ گئے وہ آب سی میں ٹریک ایکسیڈنٹ میں مارے گئے لامبی دیہار کھان کو بھارت کی بیس سب سے بڑی پریت بادیت چگہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے مولنگر حویلی مسوری 1825 کے آس پاس بسائی گئی مسوری میں شہر کے سب سے پرانی مارتوں میں سے ایک ہے مولنگر حویلی مسوری کو بسانے والے لوگوں میں سے ایک تھے کیپٹن ینگ بریٹیش ملٹری ادھکاری کیپٹن ینگ نے اپنے رہنے کے مسوری میں ایک شاندار حویلی بنائی تھی اس کو انہوں نے مولنگر حویلی نام دیا کہا جاتا ہے کہ ینگ کو اپنی حویلی سے بہت پیار تھا بھارت میں جو پہلی غورخہ بٹالین بنی ینگ اس کے پہلے کیپٹن تھے بھارت کے آجاد ہونے کے بعد ویدیشیوں کو دیش سے چلے جانے کے حکم دیا گیا کہتے ہیں کیپٹن ینگ اس دوران اپنی حویلی میں گئے اور پھر گائب ہو گئے کوئی نہیں جانتا وہ کہاں گئے اس ثانیہ لوگ کہتے ہیں اس حویلی میں عجیب قسم کی آوازیں آتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس خوبصورت حویلی میں ابھی بھی کوئی دہرہ آئے کئی لوگ اب بھی اس حویلی میں کیپٹن ینگ کے بھوت کو دیکھنے کا تاوا کرتے ہیں ہونٹیڈ ہاؤز لوہا گھارڈ مدرہ کھن کے چمپاوت جلے کے لوہا گھارڈ میں انگریجوں کے جمانے کا ایک گھر ہے یہ گھر ایک بریٹش دمپتی نے بنوایا تھا بعد میں وہ لوگ چلے گئے تو بریٹش سینہ نے اس گھر کو ایک ہسپتال کی طرح استعمال گیا اس ہسپتال میں ایک انوخہ ڈاکٹر تھا کہتے ہیں یہ انگریج ڈاکٹر مریجوں سے بات کر کے ان کی مردیوں کی سٹھیک وحوششوانی کر دیتا تھا جس مریج کی مردیوں کی وحوششوانی کی جاتی تھی اسے محوششوانی کی تاریخ سے کچھ دن پہلے بیٹھر کوٹری اجادی کا کمرہ نامک ایک وششوارڈ میں لے جایا جاتا تھا یہ ڈاکٹر اپنے میں وشش شکتیاں ہونے کے بارے میں کہتا تھا حالانکہ اسثانیاں مانتے ہیں کہ ڈاکٹر میں کوئی شکتی نہیں تھی اور وہ اپنے وشش وارڈ میں لے جا کر مریجان کی ہتھیا کر دیتا تھا کہا جاتا ہے مارے گئے لوگوں کی آدمائیں آج بھی اس ہونٹیڈ ہاؤس میں بھٹک رہی ہیں تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کر کے بتائیں آپ کو اور کون کون سی اتراخن میں ڈراؤنے جواب پتا ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں منتے اگلی نئی ویڈیو میں ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سٹے ہوم سٹے سیر جہن جہ بھارت دھنیواد